جنت میں ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں بقارہ سلسلہ ایک اہلیان جنت کے چہروں سے روشنی ٹپک رہی ہوگی نسا سلسلہ نمبر تین وہاں ان کے لیے گھنی چھاؤں ہوگی نسا سلسلہ تین ان کا مقام انبیاء صدیقین اور سالحین کے ساتھ ہوگا نسا سلسلہ چار ان کے لیے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے ہوں گے کہف تیس اور اکتیس وہاں وہ اونچی مسندوں اور صوفوں پر بیٹھیں گے الواقعہ الغاشعہ ان کی سجاوٹ موتیوں سے بھی کی جائے گی حج تئیس اور چوبیس خدا رحمان سے ان کی ملاقات مہمان کی حیثیت سے کرائی جائے گی مریم چودہ ان کے وہاں صبح و شام رزق کی فراہمی کا وعدہ کیا گیا ہے مریم پندرہ رب رحیم کی طرف سے اہلیان جنت کے لیے سلام کی ترسیل ہوگی یاسین ستائیس ہر طرح کی لذیذ نعمتوں کی فراوانی ہوگی سافات اٹھائیس تختوں یعنی صوفوں پر آمنے سامنے کی نشست رکھی جائے گی سافات اٹھائیس خوبصورت آنکھوں والی عورتیں عطا کی جائیں گی سافات اٹھائیس وہ ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سافات اٹھائیس گوری گوری ہرن جیسی آنکھوں والی ہوریں دی جائیں گی دخان پینتیس وہاں نہریں ہوں گی دودھ کی شراب کی شہد کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونتیس نیک اولاد بھی والدین سے ملا دی جائے گی تور انتالیس خدمت کے لیے مخصوص لڑکے جو خدمت گزار کے لیے ہر وقت بھاگتے رہیں گے تور انتالیس وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی تور انتالیس دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہوگی واقعہ اکتالیس ہر دم روان دوان پانی ہوگا جو آنکھوں اور ذہن کو سرور بخشے گا واقعہ اکتالیس دو باغ اور دو چشمیں الہدہ ہوں گے واقعہ اکتالیس نہر میں ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے رحمان بیالیس بہنے والا پانی اور فواروں میں اچھلتا ہوا پانی دونوں قسمیں پائی جائیں گی رحمان بیالیس ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی رحمان بیالیس باغوں کی ڈالیاں جھکی ہوئی نظر آئیں گی رحمان بیالیس ہیرے اور موتی کی طرح خوبصورت خوریں پائی جائیں گی رحمان بیالیس مومنوں کا نور آگے اور دائیں دونوں جانب دوڑتا ہوگا حدید بیالیس خوشبودار تازہ کر دینے والی ہوا ہوگی مسلم جمعہ بازار مفت اشیاء کی فرامی ہوگی مسلم جنتی کا پسینہ مشک کا ہوگا مسلم وہ وہاں پیشاب پاخانے بلغم اور تھوک سے بالکل پاک ہوں گے مسلم جنت کی مٹی مشک کی ہوگی مسلم جنت کی نہر پر موتیوں کے گمبد موجود ہوں گے مسلم حوز کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا مسلم دو جنتیں چاندی کی جس میں ہر برتن چاندی کے ہوں گے دو جنتیں سونے کی جس میں ہر برتن سونے کے ہوں گے بخاری و مسلم حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے کہ تمام تر تفصیلات و جزائیات کے بعد نہ اب تک اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا تو اے مومنوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے ویڈیو پسند آئی تو کہہ دیں اللہ رحیم ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ